اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آسان درس قرآن بے نام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے اب انشاءاللہ حملہ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 117 سورہ توبہ سورہ نمبر 7 سورہ نمبر 9 پارہ نمبر 10 سورہ توبہ مدنی سورہ ہے اس میں کل 129 آیات 129 اور یہ سولہ رکو پر مشتمل ہے تو یہ سمجھے کہ پانچ رکو جہاں سولہ میں سے یعنی سولہ میں سے پانچ جہاں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے سطح خصوصی ہے یعنی جزیرت العرب مکہ اور اطراف مکہ والوں کے طرح اس کے تعلق سے گفتگو ہے شروع کے پانچ رکو میں اب اقیاء جو گیارہ رکو ہیں تو اس میں سمجھ جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے سطح امومی ہے پوری دنیا کے طرف تو اس کے بارے میں یہ ہے اور اگر آپ ایسے دیکھیں تو یہ پانچ رکوج ہیں یہ سمجھے کہ فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد اور یہ گیارہ رکوج ہیں یہ غزو تبوک کی حالات پر تفسرہ ہیں تو یہ آپ سمجھ گئے ہیں اب یہ واحد سورہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے کیونکہ یہ بلکل یہ سورہ ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی ہے اور سمجھے کہ آخری سزا جو ہے مشرقین کے لئے وہ اس میں بیان ہوا ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ کے شان رحمت اور کہ جو ہے حوالہ نہیں دیا گیا اس کو سمجھنے کے لئے آپ یہ سمجھ جائیے کہ یہ جو پانچ رکوج ہیں یہ اس میں تھوڑی سی دکت آتی ہے بکیہ گیارہ رکوج ہے غزو تبوک کا معاملہ یعنی چھٹے رکوج سے معاملہ شروع ہوگا تو اس میں زیادہ آپ کو پرولم نہیں آئے گا لیکن اگر یہ بھی آپ سسٹم سمجھ جائیں تو آپ کو زیادہ پرولم نہیں آئے گا کہ پانچ میں سے تین رکوج ہیں یہ سمجھے کہ فتح مکہ کے بعد کے حالات کے بارے میں ہیں اور دو رکوج ہے وہ فتح مکہ پر جو لوگ چڑھائی کے لئے ریلیکٹنٹ ہو رہے تھے کہ کیسے ہم ان سے جنگ کر سکتے ہیں تو ان کے وہ جو ہے کنونس کرنے کے لئے دو رکوج ہے تو دو رکوج فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے اور تین رکوج فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے انڈرسٹینڈ یہ اصل میں سمجھنے کی چیز ہے اب اس میں بھی ترتیب الگ ہے کہ پہلے جو ہے فتح مکہ کے پہلے ہے یا تین رکوج ہے تو اس میں بھی ترتیب کیا ہے کہ یہ تین رکوج میں سے ایک رکوج جو ہے وہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہے اس میں ایک رکوج میں کتنے ہیں چھ آیات یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے لیکن یہ سب سے شروع میں ہے اس کے بعد جو ہے دو رکوج لگاتار فتح مکہ سے پہلے والی ہے اب پھر چوتھا اور پانچ مارکوجہ ہے پھر فتح مکہ کے بعد والی ہے تو یہ اس لحاظ سے میں سوچا کہ آپ کو بتا دوں تو آپ بہت آسانی سمجھ جائیں گے تو جیسے جیسے ہم لوگ آگے بڑھیں گے تو آپ کو میں شیئر کر دیتا ہوں اب اس میں معاملہ کیا ہے بیک گراؤنڈ کیا ہے میں تھوڑا سا آپ کو بتا جاتا ہوں یہ دیکھئے یہ چھ آیتیں پہلے سمجھنا بہت ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر لیے تھے رمضان المبارک آٹھ ہجری میں آٹھ ہجری میں رمضان میں مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد شوال زیقادہ زلجہ آیا حج کا معاملہ آیا تو حج کے معاملے میں کیا ہوا کہ مشرقین حج کا کنٹرول سمجھتے تھے لیکن اس بار چونکہ مکہ فتح ہو گیا ہے تو مسلمانوں کو بھی اجازت مل گئے کہ وہ بھی حج کریں گے تو مسلمان بھی آٹھ میں حج کیے اور غیر مسلم بھی کیے لیکن انتظام و انسرام کس کے ہاتھ میں تھا غیر مسلموں کے ہاتھ میں تھا جیسے پہلے سے چلا آ رہا تھا بس ایک فائدہ کیا ہوا کہ مسلمانوں کو جو اجازت نہیں تھی حج میں آنے کی وہ اجازت مل گئے کیونکہ مکہ فتح ہو گیا تھا رمضان میں نو ہجری میں معاملہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جانے آنے میں بہت زیادہ بیزی رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر کے بھیجے کہ آپ جائیے اور مسلمانوں کو حج کرائیے اب اس میں تھوڑا سا ٹیبل اُلڑ گیا ٹیبل کیا اُلڑ گیا کہ اس بار حج کا انتظام و انسرام مسلمانوں کے ہاتھ میں لے لیا گیا اور غیر مسلموں کو بس حج میں آنے کی اجازت دی گئی کہ ٹھیک آؤ تم اپنی حساب سے جیسے کرنا ہے کرو تو وہ جیسے آٹھ ہجری میں جیسے تھا اس کا جسٹ الٹا ہو گیا آٹھ ہجری میں حج کا انتظام و انسرام کس کے ہاتھ میں تھا غیر مسلم مشرق کے ہاتھ میں لیکن مسلمانوں کو آگنے کی اجازت تھی اور اپنے طریقے سے حج ادا کیے لیکن نو ہجری میں کیا ہوا کہ انتظام و انسرام کس کے ہاتھ میں آگیا متولی مسلمان بن گئے لیکن مشرقوں کو بھی آنے کی اجازت دی گئے کہ آپ آؤ اور جیسے کرتے ہو ویسے ادا کرو اور دس ہجری بھی ہے اس میں جو پھر حج آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے ہاتھ میں تو لے لیے تھے حج کو اور خود سے امیر حج بن کر کے گئے ہیں اور نو ہجری کے عرفات کے دن ہی اعلان ہو گیا تھا کہ نیسٹ یئر سے کوئی مشرق یہاں نہیں آئے گا انڈیسٹین تو یہ سیرت کا باب ہے سیرت النبی میری سنیے آپ تو قرآن سمجھنے میں بہت زیادہ سیونٹی پرسنٹ آپ کو آسانی ہو جائے گی اب یہ ہے کہ اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے نو ہجری کو آپ سمجھے یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج بن کر کے روانہ ہوئے جتنے لوگ بھی ساتھ میں جانا چاہ رہے تھے گئے لیکن جیسے ہی وہ مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں مکہ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چھ آیتیں خصوصی طور سے ناصل کر دیا تو یہ تو بہت ہی سمجھے کہ ایٹم بم گر گیا ایٹم بم کیا تھا کہ مشرقین کو زیادہ زیادہ چار مہینے کی محلت دی جا رہی ہے سوچنے کے لئے کہیے یا تو ایمان لے آئے یا پھر ان کا قتل عام شروع ہو جائے گا یا پھر جزیرت العرب چھوڑ کے چلے جائیں اب یہ بڑی گیدرنگ میں سنانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی کاؤنڈ ڈاؤن کب سے شروع ہوگی جس روز اعلان ہوگا اعلان کس روز ہونا ہے حج اکبر کے دن حج اکبر کیا ہے عرفہ کا دن عرفہ کے دن سے لہے ہیں ان کو چار مہینے کی محلت دی جائے گی جن سے بھی معایدہ ہے معایدہ ختم اور چار مہینے کی محلت جن سے معایدہ نہیں ہے تو عشر حرم کے خاتمے کے بعد ہی ان سے کتاب یعنی اس کو دوسری پچاس دن کی محلت اور جس کو ٹائم باؤنڈ معایدہ ہے تو ٹھیک ہے ان کے ٹائم پورا کر دیا جائے گا کسی کے دو سال کے لئے معایدہ ہے تو ٹھیک ہے دو سال پورا کر دیا جائے گا اس کے بعد معایدہ رینیو نہیں ہوگا کسی کا دس سال کا معایدہ ہے تو ٹھیک ہے دس سال پورا کر دیا جائے گا لیکن معایدہ رینیو نہیں ہوگا تو یہ جو ہے حضر علی رضی اللہ تعالیٰ نے گئے ہیں اور وہ جا کر کے جو ہے اعلان کیے ہیں اب یہ سمجھ گئے تو آپ چلیئے ترجمہ کروں گا بہت آسانی سے آپ لوگوں کو بات سمجھ با جائے گی اور آپ کہیں گے قرآن اتنا آسان ہے ہم لوگ تو سمجھتے تھے کہ بہت مشکل کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان رجیم آپ پڑھ سکتے ہیں میں پناہ میں دیتا اپنے آپ کو شیطان مردوس سے اللہ کی پناہ میں کیا ہے برات من اللہ ورسولی اے مسلمانوں برات کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے بھی اور اس کے رسول کی طرف سے بھی کن لوگوں سے برات الاللہ دین آہد تم من المشکین مشکوں میں سے جن سے بھی تم نے معاہدہ کیا ہیں سب سے برات کا اعلان اعلان برات کوئی معاہدہ وغیرہ نہیں دہا دہا فسیحو فی لرز اے مشکو زمین میں گھوم پھر لو چر چنگلو ایش کر لو کتنے دنوں تک اربعاتہ اشہر چار مہینے تک وعلمو اجان لو انکم غیر موجز اللہ تم لوگ اللہ کو آجز نہیں کر پاؤ گے اوان اللہ مخزل کافرین بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے یہ سب رسوا ہونے والے ہاں کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک اٹل سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں بدلتی ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی اٹل سنت اللہ تعالیٰ کی اٹل سنت ہے کہ جس قوم پر رسول آ کر کے حجت پوری کر دیں اور وہ قوم بحیثیت قوم جو ہے رسول کی دعوت کا انکار کر دیں تو اس قوم پر ایسا عذاب آتا ہے کہ جڑ سف نہ کر دیا ہے جیسے قوم نو قوم آت قوم سموت قوم شویب قوم لوت آل فران دیکھو ان لوگوں کا جرم گیا تھا کہ ان کو نسیہ منسیہ کر دیا گیا کیونکہ ان کو رسول جو حجت پوری کیا تھے اور پھر بھی یہ نہیں مانے تو ان کو ختم کر دیا گیا تو تمہارے پاس بھی رسول آئے ہیں بلکہ عظیم رسول آئے ہیں اور تم لوگ بھی نہیں ماننا ہے لہذا تم کو بھی ختم حجت پوری ہو گئی تیرہ سال مکہ میں حجت پوری کی گئی اور نو سال مدینے میں تو تیرہ اور نہ کتنے ہو جاتے ہیں بائیس سال میں تم کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر تمہارے لئے الٹی میٹم آ گیا ہے کہ چار مہینہ اور غور و فکر کر لو یا جنگ کی تیاری کرنا ہے تو جنگ کی تیاری کر لو یا پھر کہیں اور شفٹ ہونا تو وہاں چلے جائے یورپ وغیرہ اب اس کا اعلان کہاں پہ ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے دے دی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشکلوں کے تعلق سے یہ ہے کہ بھائی تم سوچو چار مہینہ کا ٹائم ہے تو اعلان کب ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا اعلان کیجئے گا حج اکبر کے دن حج اکبر کسے کہتے ہیں یہ جو اصل حج ہے وہ حج اکبر ہے اور عمرہ کو حج اثر بولتے ہیں ازان من اللہ ورسولی اعلان عام ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے الناس لوگوں کے لئے کس روز یوم الحج اکبر حج اکبر کے دن اعلان کرنا ہے اب وہاں سے ان لوگوں کا کاؤنڈاؤن شروع ہونا ہے کیا اعلان ہونا ہے کہ ان اللہ بری من المشکین کہ بے شک اللہ تعالیٰ بری ہے مشکین سے اور اس کا رسول بھی بری ہے مشکین سے یعنی برات ایران برات ہم لوگوں کا آپ سے کوئی معاہدہ وغیر ہے کوئی دوست ہی نہیں دشمنی دشمنی فَإِن تُبْتُمْ تو اے مشکو اگر تم لوگ توبہ کر لو ایک چانس تو ہے تمہارے پاس اگر تم لوگ توبہ کر لو فَوَ خَيْرُ لَكُمْ it will be better for you اَوَائِن تَوَلَّئِتُمْ لیکن اگر تم مو موڑ لوگے نہیں میں نہیں مانتا فَعْلَمُو تو اچھی طرح جان لو اَنَّكُمْ غَيْرُ مُوَجِزِ اللَّهِ تم لوگ اللہ تعالیٰ کو آجز نہیں کر پاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ تم کو سزا دے لنہ چاہ رہا تم پکڑھی میں نہیں آ رہا ایسا نہیں ہو پائے وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا اور اے نبی صلی اللہ کافروں کو بشارت دے دیجئے یہ تنزیہ ایک ہے کس چیز کی بشارت دیجئے بِعَذَابِنَ عَلِيمُ دردناک عذاب کا چار مہینے کے بعد تمہارے اوپر عذاب کا کوڑا برسنا شروع ہو جائے گا اب قوم نو قوم آد قوم سمد وغیرے کو جو عذاب آیا تھا وہ آفات آسمانی یا انفقی یا عرضی لیکن ان پر جہاں وہ الگ ٹائپ کا عذاب آیا گا جو اور بھی رسوا کرے گا وہ کیا ہے بعد میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے چار مہینہ میں سے کچھ ایکسپشن ہے کیا اِلَّا الَّذِينَ عَاحَتُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ سوائے اُن لوگوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے مشرقین میں سے کیا ہے کہ سُمَّ لَمْ يَنْقُسُوكُمْ شَيَّ نمبر ایک انہوں نے اس معاہدے میں کچھ بھی کمینہ کی ہو اس کی پابندی میں یعنی جتنے بھی شرائط ہیں سارے کو فلفل کیے نمبر ایک نمبر دو وَلَمْ يُزَاهِرُ عَلَيْكُمْ اَحَدَىٰ اور تمہارے خلاف وہ کسی کی مدد بھی نہیں کیے نہ خود میدان میں آئے نہ کسی دوسرے کے مدد کیے دو شرائط پوری ہو جائیں تو جن سے بھی تمہارا مشرقین سے معاہدہ ہے ٹائم باؤن معاہدہ ہے تو فَاتِمُّ اِلَيْهِمْ اَحْدَهُمْ اِلَى مُدَّتِهِمْ تو تم جو ہے ان تک ان کے حد کو پوری کر دو مدت تک یہ دیکھیں جس سے بھی ٹائم باؤنڈ معاہدہ ہے دس سال کا پانس سال کا پندرہ سال کا پچیس سال کا جتنا بھی ہے اس کو پوری کر دو جب تک وہ شرائط کا لحاظ کرے تو تم بھی پوری کر دو لیکن جس ایسے یہ معاہدہ ہے کہ ہمارے آپ کی دوستی ہے کوئی مسئلہ نہیں چلتا رہے تو اللہ دعا لنگے نہیں یہ انلیمٹڈ معاہدہ نہیں اس کو لیمٹ کرو چار مہینہ لیکن جس کا ٹائم باؤنڈ معاہدہ ہے تو ان کو ٹائم پورے کر دو لیکن دو شرائط ہونے چاہیے کہ وہ شرائط میں کوئی کمی نہ کرے پوری کرنے میں اور کسی کی مدد نہ کرے دشمن کی ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا متقین سے اب متقین کون ہے جو اس کا لحاظ کرے گا اب دیکھیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن سے معاہدہ ہی نہیں ہے چاہے وہ ٹائم باؤنڈ ہو یا ویداؤ ٹائم باؤنڈ ہو کوئی طرح کا معاہدہ نہیں بس وہ ایسے ہی رہ رہے تھے خدا مکہ پہ عام معافی مل گئی تھی وہ رہ رہے تھے ان کا کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ان کا جو ہے زیادہ زیادہ ان کے لئے آفیت ہے اشہرِ حرم تک کیونکہ اشہرِ حرم میں جنگ کرنا جائز نہیں ہے تو ٹھیک ہے دس ذلحجہ کو یا نوہ ذلحجہ کو اعلان ہوگا اور محرم ذلحجہ بھی محترم مہینہ ہے محرم بھی محترم مہینہ ہے تو سمجھ جائے کہ ذلحجہ کے بیس روز اور محرم کے تیس روز تو پچاس روز جہین کے لئے مولت ہے اس کے بعد کیا شروع ہوگا یہ دیکھئے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے فائزن صلخ الاشہر الحرم جب اشہرِ حرم ختم ہو جائے یعنی ذلحجہ محرم ختم ہو جائے تب کیا کرنا ہے وقتل المشرقین مشرقین کا قتل کرو جہاں کہیں پاؤ جہاں کہیں اَوَا خُضُوْهُمْ اَوَا انہیں پکڑو وَحْسُرُوْهُمْ اور ان کو گھیراو کرو اَوَا قُدُولَمْ كُلَّ مَرْسَدَا ان کے لئے بیٹھو ہر جگہ گھات لگا کر کے جیسے شکاری بیٹھتا ہے فَإِنْ تَعْبُوْ پَسَقَرْوُوْ توبہ کرلیں وَعَقَامُ السَّلَاةِ اور پریکٹیکل نماز قائم کریں وَعَتُ الزَّقَاةِ عَمْلِ لِحَاسِ زَقَاةِ ادا کرنے لگیں فَخَلُوْ سَبِيلَهُمْ تُن کا راستہ چھوڑ دو معاف کر دو اِنَّ اللَّهَ غَفُورِ رَحِيمِ بِشَكَ اللَّهَ تَلَا غَفُورِ رَحِيمِ چلو معاف کیے تو یہ دیکھیں کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ رسول کو دعوت کو انکار کیے رسول کا دعوت جو انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سنت آ جاتے ہیں اس پر پھر عذابی استحال آتا ہے اب کوئی آدمی ہے کہ دیکھئے میں تو حج پہ آیا نہیں تھا اور آپ اعلان کیے اتفاق کی بات ہے کہ میرے گاؤں سے بھی کوئی اس بار حج پہ نہیں کیا تھا تو آپ کی بات پہنچتے پہنچتے بہت تاخیر ہو گئی یہ سمجھے کہ محرم کے بیس تارک کو مجھے یہ انفارمیشن ملی ہے کہ آپ الٹی میٹم دے دیا ہیں تو کیا ہے آپ کی دعوت؟ کیوں آپ مارنا چاہ رہے ہیں؟ پورا فلسفہ بتا جائے گا کہ رسول ہیں اللہ یہ تو میں تو جانتا ہی نہیں کہ آپ کی دعوت کیا ہے تو بلائیے ہم کو بتائیے ہم رہ کے جاننا چاہتے ہیں تھوڑا گہرائی میں سننا چاہتے ہیں دین کو سمجھنا چاہتے ہیں پھر ہم بتائیں گے آپ کو کہ ہم قبول کرتے یا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر کوئی ایسے قوم کی لوگ ہیں تو ان کو بھرپور فیسیلیٹی دو وَإِنْ أَحَادُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اسْتَجَارَكُ اگر کوئی شخص مشرقین میں سے آپ سے پناہ مانگے تو فاجیر ہو تو اسے پناہ دے دیجئے حَتَّى يَسْمَا قَلَامَ اللَّهِ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے تو یہ دو سال کے لئے مانگے دو سال کے لئے دے دیجئے کہے کہ دو سال میں جاننا چاہتا ہوں آسان درسے قرآن ختم ہوگا دو سال میں تو دو سال یعنی کسی کا ٹیم بھی لگ سکتا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں پھر وہ سننے کے بعد جب پورے قرآن سن لے اس کے بعد یہ نہیں تلوار لے کے کھڑے ہو جائے کہ بد بولو آپ اسلام قبول کرتے ہو یا نہیں یہ تو سمجھے کہ بزدلی والی معاملہ ہو گیا کہ اپنے گھر میں بلا کر کے پھر یہ کر رہے ہیں پھر اس کو اپنے امن کی جگہ پہنچا دو مدینہ میں رہ رہا ہے دو مینا چار مینا دو سال ایک سال سے آپ اس کو اپنے امن کی جگہ پہنچا دو اپنا امن کی جگہ کیا ہے اس کا اپنے ایریا میں پہنچا دو اس کے اپنے گاؤں میں پہنچا دو پھر وہاں پر آپ اس کو بولو کہ بولو کہ کیا کر دو جنگ کرو گے یا پھر توبہ کرو گے یا پھر حجرت کرو گے ایسا اس وجہ سے ہے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو جانتی نہیں یہ ہیں چھ آیات جو ایٹم بم کے اپنے کے گرہ اور یہی آیت کو جہاں سمجھے کہ آج کے دور میں بھی مشرقین لوگ بہت زیادہ میسیوس کرتے ہیں کہ یہ دیکھے قرآن میں ہے کہ مشرقین کو پکڑو جہاں چاہو گھراو کرو انگھاد لگا کے بیٹھو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے آج کے مشرقین کے لئے نہیں ہیں یہ ان مشرقین کے لئے ہے جن پر رسول خود سے حجت پوری کر دیا ہوں اس کی اپنی زبان میں اللہ کی کتاب کے ذریعے سے ایسے مشرقین کے لئے مطلب کوئی گجائش نہیں ہے کہ کیا کیا شرائط ہیں کہ رسول نے حجت پوری کیوں نمبر دو ان کے اپنے زبان میں رسول نے کتاب پیش کی ہو اور رسول بھی انہی کے خاندان میں سے ہو آوٹر نہیں ہو تب جا کر کے یہ سمجھے کہ وہ قوم اگر بحیثت مجموعی انکار کر دے تو پھر سمجھ جائیے کہ اس کو عذاب استثال سے دوچار ہونا پڑتا ہے بات سمجھ بھائی؟ تو یہ چھ آئیت ہیں اب انشاءاللہ ہم لو جہاں دوسرا تیسرا رکھو نیکسٹ ویڈیو ہم پڑھیں گے تو اس میں جہاں یہ مکہ کے لئے کچھ لوگ ریلیکٹنٹ ہو رہے تھے چڑھائی نہیں کرنا چاہ رہے تھے ان کے تین اعتراض تھے سمجھے کہ مولا وحید دین خاند جیسے اعتراض تھے کہ مشرقین سے معاہدہ وہ کہہ رہے ہیں کہ معاہدے کی تجدید کر لیجئے تو صلح تو اچھی چیز ہے تو جنگ کیوں کرنا ہے گڑھ دے کے مارا جا سکتا ہے تو پھر جہ زہر کیوں دینا ہے ایک تو یہ معاملہ تھا کہ ابو صفیان جب کہہ رہے ہیں کہ معاہدے کی تجدید کر لیجئے صلح حدبیہ کو رینیو کر دیجئے تو اچھی چیز ہے نمبر دو یہ جو ہے اگر جو فتح مکہ جو مکہ والوں سے جنگ ہوتی ہے تو بہت سارے مہاجرین صحابی ہیں جن کے رشدار وغیرہ وہاں پہ ہیں تو جنگ میں تو پھر وہ بھی مارے جائیں گے تو ہم لوگ اپنے ہی رشداروں کو اپنے ہاتھوں ماریں گے نمبر تین ان کی بھی تو کچھ تو کا حیثیت ہے نا خانے کعبہ کی یہ متولی ہیں ان کی خدمات ہیں یہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو ان سے جنگ کریں گے خانے کعبہ کے متولی سے اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا سب کا جواب ملے گا سولے کیوں نہیں چاہیے نہیں ہونی چاہیے رشدارے وغیرہ کٹ اور یہ متولیشپ کٹ اور تین ان کے جواب اللہ تعالیٰ دے گا پھر اس کے بعد کنونس کر دے گا کہ جو فتح مکہ کے لئے تیار نہیں ہوگا اس کا ایمان معتبر نہیں جاؤ دفعہ ہو جا پھر ایسے بیلیور کی ضرورت نہیں ہے اتنی سخت آیت جیسے مشرقین کے لئے سخت آیت تھے ویسے مومنین کے لئے سخت آیت آنے والی ہے دیکھیں دوسرے تیسری رکھوں میں آج ہی بنا دوں یا کل بنا بتائیے آپ لوگ آپ لوگ تو کمنٹس کرنے میں پیسہ لگتا ہے کیا کر سکتے ہیں